من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیاء ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ بہت آئے بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر مصطفیٰ آئے رحمتِ عالم بن کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے اللہ تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریکِ خدا اور جوابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھی جماعتِ عالم اور مبلغ اور خطیب وائز اور بہترین مقرر حضرت مولانا کاری عبد الرحیم قلیم صاحب نبی علیہ السلام دی حیات مبارک دے نال نال آپ دی مفاد پاکدہ ذکر فرما رہے ہیں میرے عزیزوں اور بھائیوں خائدی اس کانفرنس پروگرام اور محفلِ پاکدہ جو انوان ہے شاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دا نام پاک اور فرمان پاک اور حیات پاک اور مفاد پاک اور نبی علیہ السلام دا دین آپ دی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار نبی علیہ السلام دی گفتار ہر نحاز دنال آپ نوالہ کریم نے ساری دنیا دو عالی اور بلندو بالا بنایا ہے سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم صاحب نے نبی علیہ السلام دی اس کائنات تو رخصتی تا ذکر کی تا ہے آپ کا اس کائنات تو رخصت ہوڑا تشریف لے جانا ہے نبی علیہ السلام دی صاحب اگرامی کا صحابہ اگرام رسوان اللہ علیہ مجمعین دے گلوں جدا ہو جانا اس کائنات تو چھوڑ جانا اور اس جہان فانی تو رہلت فرما جانا اور اس جگہ تو نبی علیہ السلام کا پوچھ کر جانا ہے میرے عزیدوں اور بھائیوں آپ دے آن دے دنیا دے انداز بھی نرالے لیں اور نبی علیہ السلام دے اس جہان دے رہن دے انداز بھی نرالے لیں اور نبی علیہ السلام دے اس کائنات تو رخصت ہوڑ دے انداز بھی نرالے لیں میں اپنے بھائی جان دے خطاب کی تائید دے اندر اے بات ارز کرا کا حیات اور وفات اے تو میرے دوستو ہے ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں زندگی پاک دے بہت زیادہ لمحات قیمتی ہیں نہیں ہیں میرا یقیدہ ہے ساری کائنات دے نالوں پاک مہمبر علیہ السلام کی حیات پاک دا ایک نمحہ جڑا ہے وہ بھی آنا ہے خورے بات یاد رکھو بچہ پیدا ہندہ ہے سجے کانتے اندر آزان اور خبے کانتے اندر تکبیر اور جس وقت میں فوت ہو جانتا ہے سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پھر تکبیر دوسری دے بات درود پاک اور تیسری تکبیر دے بات دعا اور چوتھی تکبیر دے بات سلام سلام ازان ہوئی پاک مہمبر علیہ السلام دا نام پاک نے آگیا اللہ سبحانہ و تعالی دا نام پاک نے آگیا اور جس وقت میں چھنادہ ہویا سورہ فاتحہ پڑھی گئی اور نبی علیہ السلام کی ذات میں درود پاک پڑھی آگیا اس طرح کہلو ساٹھی سندگی دی ابتدا بھی توحید ہے اور ساٹھی سندگی دی انتہا بھی توحید ہے اور ساٹھی سندگی دی ابتدا بھی محبتِ مصطفیہ ہے اور ساٹھی سندگی دی انتہا بھی محبتِ مصطفیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم قریب صاحب دا جنہا پیان ہویا اُنا دی بیان اور اُنا دی تقریب دی تحیید دے اندر میں ایک بات باتے سامنے رکھنا چلا سڑھی جماعت دے بڑے عالم اور بڑے بہترین وائز اور مقرر خطیب پاکستان شاہ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیعہ بری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمانے رکھنا دے سامنے کسرت دینا آخری جلسے آنے در حضرت شاہ القرآن صاحب آخری جلسے آنے چھے بہت زیادہ شیعر پڑھ دے جدر دیکھتا ہوں جدر دیکھتا ہوں جو بھی نظر آیا بھگانا بھگانا صرف شوق تھا آپ کو دیکھنے کا یہ جلسے تو ہے ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی لو ہوتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ جس طرح میرے پاہیدان نے تذکرہ کیتا ہے حضرت مولانا عبد الرساق صاحب احمد پر شرکیہ والے رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے خدیب صاحب اور بڑے دل نشین خدیب صاحب اور پھر بہت بڑے عالم اس علاقے دے شیخ الحدیث بلکہ محدث زمان حضرت مولانا سلطان محمود صاحب چلال پوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی بہار سی اور مفقر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب بہاول پوری رحمت اللہ علیہ بہت عظیم لوگ سان جنہ کلو اللہ نے بڑا دین نہ کم لیا سارے مل کے دعا فرماؤ اللہ فوت شدکان دیاں قبرانو اللہ جنت دیاں کیاریاں بڑا اور میں بھرادر محترم دے خداف دی تعیید دے ویچ ایک بات کرا ایک فقیر آنی بیٹھا سی قبرستان دے اہباد شاہ کنوں دی گزریا اے میں نے فقیر نفل کو ایک گانی آدھ آگئی کل مولانا قریم صاحب نے میرے ٹیلی فون کی تھا فرمان لگے میرا نمبر فیڈ کر لو تو بچ لکھ دیو فقیر قلیم مہد نیسائی مہد نقصہ کے میرا پیر قلیم یہ محبت پیار ہے میرے دوستوں ایک فقیر آدمی قبرستان جناٹھا سی اور بادشاہ پھولوں دی گزریا تو بادشاہ کر لگا فقیرہ ساڑیاں باغانوں آنکھے دیکھیا کر ساڑے محلات دیکھیا کر اور پغیچے دیکھیا کر آنکھے ساڑیاں پارکا دیکھیا کر سیارگاہ دیکھیا کر ساڑے محلات دیکھیا کر یہ تھے بہر ہی نا قبرستان اس بادشاہ دی بات اور فقیر دی بات نوں کسے نے بیان کی تھے پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ ایک فقیر اس جگہ پہ بیٹھا تھا بادشاہ بولا آبادی میں کیوں آتے نہیں فقیر بولا آبادی تو آتی ہے یہ فقیر نے کیا بادشاہ میں نے کیڑیاں محلہ وال بلانے ہیں کیڑیاں کٹھیاں اور کیڑے پھنگلے میں انہوں دکھا رہے ہیں باغا والے تھے سارے باغ چھڑکے قبرستان ملا آرہے ہیں محلہ والے سارے محل چھڑکے تھے قبرستان آکے باد کر رہے ہیں اور کوٹھیاں والے سارے کوٹھیاں چھڑکے وہ تھے قبرستان دے وچا کے جیرے پہلاندے ہیں سارے باغا والے تھے ایدھر لگے اندھے ہیں میں تو کیوں جا کے باغ بیکھا باغ کیا ہے دنیا میرے عزیزوں اور بھائیوں اے باغ اور اے بہار اے ساری کائنات اے سارا جہان اے ساریاں رونکا اے ساریاں چمکا اور اے ساریاں دمکا اے عارضی نے آؤ مل کے دعا کریے اللہ ساری دنیا بھی بہتر فرمائے ارشوالہ ساری آخرت بھی بہتر فرمائے میرے بیارے بھائی ساتھی عزیز اور دوست اور جماعت خطیم حضرت مولانا کاری اپل گنی ساکیب صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک بات فرمان ہے کہ سانو دوستان اکھیا کہ جل سے دی اجازت نہیں منصوری نہیں اللہ پاک کو نمچ زائے خیر دے جنہ نے منصوری دیتی ہے اجازت دیتی ہے اور ساکیب صاحب دا انہ نے احترام کی تا ہے اور مہمینہ کے حاجی اللہ پاک شاف لگاری حفظہ اللہ تعالی بابا جی دی بادری ہے اور بابا جی دا پیار ہے میں جو انہوں نے لفظ سنگی بڑا حیران ہویا کہ جیڑا پاکستان دا بڑا بڑا محلوی ہے نا وہ ساڑھی بستی دے اندر آئے اصل گالے ہوئے کہ میرے برگے ہزار اور بے شمار بھی جمع کی تے جانے ہیں تو یہ کہا جی اللہ بخش لگاری صاحب نہیں بڑھ دے کیونکہ بزرگ بزرگ ہی نے اللہ نے بزرگا دا بڑے مقام پڑھا ہے یہ نا دا پیار اور اینا دی شفقت اور اینا دی محبت ہے اور اینا جیسی آستیاں دی ہیں تو آوان ہے میرے عسیدوں اور بھائیوں ایک بات یاد کر لو زین بھی پٹھا لو جیڑے لوگ سانوی اجازت دے دیں میرے عسیدوں نے واسطے دعا کرنے ہیں اور جیڑے اجازت نہیں دیں دے عسیدوں نے واسطے بھی دعا کرنے ہیں پر ایک گالی یاد نہ کھلو زین بھی پٹھا لو اے تنیا دے ہوتے اور تنیا دی چودر اور تنیا دی سرداری اور تنیا دی چدراہت اے مال اے خزانے اے مربع اے صدارتان اے بزارتان اور اے نظامتان اے نا دی کوئی حسیت اور اہمیت نہیں منو اللہ دی عظمت دی قسمیں اگر دنیاوں کے کسے شایدی ساڑے واسطے حسیت اور اہمیت دے تے او مدینے والے دی خلامی ہے چیڑا سوڑے دی خلامی اختیار کر لے گا اس جہان چوی کامرانی ہے اور معاشر دے میدان چوی کامرانی ہے سارے ملک کے دعا کرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح ماں نے ہمچ خلام بنائے منظوری دی کوئی حسیت نہیں کیوں منظوری جے بچ پیجا دی ہے منظور جے بچ نہیں پیجا منظوری دی کوئی سرورت بھی نہیں اور کوئی پریشان بھی نہیں اور منظوری دی لوڑ بھی نہیں یہ جو کہا لو میں ایک سادہ جی کہا لکھا ہوں سنا ہوں شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوانے مسلہ اوہ دنیا تے مسلہ مسلہ ہی نہیں جیدی سانو لوڑ ہوئے تے پاک مغمبر علیہ السلام نے دسے آنا ہوئے وہ مسلہ ہی نہیں اللہ سبحانہ وطعالہ فرمانے وَمَا أَرْسَلْنَا مَا أَرْسَلْنَا فرمایا نہ ہوئے پتلایا نہ ہوئے سمجھایا نہ ہوئے اور ساڑھے تک پچھایا نہ ہوئے اپنے صحابہ نو میرے دوستوں سمجھایا نہ ہوئے اوہ مسلہ مسلہ ہی نہیں جو مدینہ والی سرکار نے دسے آنا ہوئے آکھو ہم ملکے سارے صل اللہ ہو جنہ اقماع اماز نہیں صل اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم آگے سنو نماز دا مسلہ ہوئے جہاد دا مسلہ ہوئے حج دا مسلہ ہوئے عمرے دا مسلہ ہوئے میرے دوستوں نکا دا مسلہ ہوئے طلاق دا مسلہ ہوئے اور قیام اللین دا مسلہ ہوئے اسے طرح پیراسر دا مسلہ ہوئے اور رکو دا مسلہ ہوئے قیام دا مسلہ ہوئے دروت دا مسلہ ہوئے سجود دا مسلہ ہوئے میرے عزیدوں اور بھائیوں قیام دا مسلہ ہوئے کوئی بھی مسلہ ہوئے آؤ میں تو انہوں اتنی بات ضرور ارض کراؤں گا کہ جس مسئلے دے ہوتے پاک پیمبر علیہ السلام دی مہر نہیں سانوں کسے انہوں بھی اس مسئلے دی لوڑ نہیں سانوں وہ ہوئی مسئلہ چاہیتا ہے جو رب نے قرآن بیچ دسیا ہے محمد نے اپنی سچی سبان بیچ دسیا ہے سارے اچھی آواز نہ کہو ملکے سل اللہ آواز نہیں آرہی اے گوٹھ پوری کرو نمینا اندر نمینا ایس گوٹھے آگے گوٹھے سمجھ دیو نا اے گوٹھے آجوں گوٹھے ایس گوٹھے آگے ہی ایک جوڑ بیچا ہاں ہی ایک جوڑ حضرات بہجا فرمارا میرے عزیدوں اور بھائیوں میں جیڑی بات کر رہے ہیں تو آڑا علاقہ دے بڑے ہی پیار ہے تو آڑا علاقہ دے بہت ہی اچھا ہے اور اتھو دیت تضامیاں چکیں افسر چکیں دعا کرو اللہ سارے پاکستان جنگہ بڑھا دے میں شہو پرے دے کول تقریر کر رہے تھا چند دیڑ ہوئے شہو پرے کول تقریر کر رہے تھا ہن تضامیاں آگئی پولیس ہواڑے کافی سارے چار پانچ بڑے آگئے کہنا کہ مولانا صاحب باہر آجو مولانا صاحب باہر آجو میں کہا میں اللہ دی گل چھاڑ دیاں تو توڑی آکے سناں میں ہی تھی قیامت میں مالک دے پیش ہو رہے تھا اپنی گل میں مالک جنگ میں ہم گل اللہ دی سنا رہے تھا ایک گل میں ختم کر دیاں تو توڑی گل میں بار آکے سنا تھے مالک نے میں کی مو وخواں گا کہ مالکہ میں پرور کی گار دی چھاڑ گئے تھے تھانے دار دی سناں ٹور گیا تھا میں آہاں پہلی گالے ہیں اور دوسری گالے ہیں اسی آنے لوگ کو اپنے قرآن ویچھو مسجد ویچھ آؤ تُسھی میں نے رابطے کاری جو کٹ گے بزار جنگے جنگے میں مالک دا کار چھڑا تھے بزار ویچھ جاوا میں اپنے اللہ نو رساوا میرا رب رس جائے مالک نراز ہو جائے کہ میں کی اس مالک نو جواب دیاں گا گل سوڑا دوستو تو انسادہ جی گل سوڑا ہی شاہ رس جائے گزارہ ہو جائے گا میرے دوستو افسر رس جائے گزارہ ہو جائے گا گلانی اور میرے دوستو سرداری رس جائے گزارہ ہو جائے گا لگاری رس جائے گزارہ ہو جائے گا نواز اور شماز رس جائے گزارہ ہو جائے گا عجدہ پیرت فقیر امام رس جائے گزارہ ہو جائے گا پر سارے میں نے بول کے دوسوں رحمان رس گیا تے گزارا نہیں ہونا آؤ سو مالک دین اپنا تعلق قیم کریے تے اگلی گال سنو جدو گالا ہے نا محمد الرسول اللہ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تے تڑپ جا کرو شائر اسلام اور ساڑھے قابل عزت قابل احترام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب آپ کلر والی انہوں نے جڑی گال سنائی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے نبی علیہ السلام نے ہر لحاظ دے نال آلہ تے بلند و بالا تے لا جواب پاک محل بڑھایا اللہ سبحانہ وآلہ ارشاد فرما دے رہے لوگوں میں ساری کائنات واسدے اپنے پیغمبر نو رسول بڑھا کے بیٹھے آئے جتھوں تک میری خدائی ہے اوٹھوں تک مصطفی ہے سبحانہ آواز نہیں آنی پھر کہو سبحانہ ایک ورہ پھر کہو سبحانہ تو انہوں پتہ ہے نا میں تو اڑا پرانا خادمان میرے بعد انشاءاللہ الرحمن خدیبِ شیعہ مبلغِ اسلام کاری والقرآن حضرت مولانا کاری محمد یاکو مصاف فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی لا جواب بے مثال باکمال خطاب فرمان والے نے انشاءاللہ مگر ایک گل سادہ جی سن لو یہ پرانا توانا خادم پرانا توانی توانے نال محبت کرنے والا اور پاڑی چاہتی قدر کرنے والا میرے یہ صرف دو ڈیمانڈا اوپیانے دو ڈیمانڈا اکیڑیاں کہ رحمان دا شان سنو کہ سبحان اللہ اور مدینے والے نبی سلطان علیہ السلام دا نام پاک سنو تے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے انشاءاللہ مرن تک اے ہوئی دوئے ڈیمانڈا رہے دعا کرو اللہ سونے تے درود پاک پڑھندی توفیق کاری اکرگڑی صاحب نے ایک بڑا پیارا اشارہ کیتا ہے کاری صاحب نے فرمایا ہے کہ پاک محمد علیہ السلام دا نامے نامی اس میں گرامی آئے درود پاک پڑھنا ہے آپ دا نامے نامی اس میں گرامی آئے درود پاک پڑھنا ہے چھیڑا بندہ آپ دا نام پاک چھڑ کے درود پاک پڑھے گا کائنات دا رب جین ہے دس پنا معاف کرے گا دس درجے بلند کرے گا تیتا سر رحمت کا نازل کرے گا سبا ایک بڑی کہنا ایک بڑی کہنا ایک بڑی سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی درود پاک پڑھن دے نال دس کنام آف دس درجے بلند دس نیکیاں کائنات دا رب تا فرمائے گا اور تو انواجی کے کامیابی اور کامرانی دا نسخہ ارز کر دیا میرے یزید ہو جنہیں بھی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئے آپ مگمبر علیہ السلام تی سات اور بات دا احترام کرو آپ تی جماعت دا احترام کرو میں بھی نہ سوڑے دے قدمہ پاکہ دی خاک پاک دا احترام کرو سنو آپ کو حمل کے سل اللہ سل اللہ ہو نہیں ہے مآلہ وسلم اور اگلی گل سنو پروغ رام فجر تو باد ہوئے پروغ رام سہر تو باد اثر تو باد مغرب تو باد عشاء تو باد سختی ہوئے نرمی ہوئے سرتی ہوئے کرمی ہوئے ایک بات مال لے مال لو سینوچ بھی ڈھالو ساٹھی کامیابی اس بات دے اندر ہے کہ رب دی ذات نو سجود کر دے رو مصطفی دی ذات درود پڑ دے رو سجدے خال کے کائنات نو کر دے رو تھے درود سوڑے نبیدی ذات دے پڑ دے رو بڑو ہم ان کے سل اللہ نہیں بھے بول دے سل اللہ علیہ وآلہ سلم کو انہوں پتا ہے میں کہا انہوں کنی ماری کیا ہے کوئی بستی کوئی گاؤں کوئی پینڈ اس نے کہا ساہی پینڈ کھاسو اس نے کہا میں تھا ہیک بندہ نہیں کھاسکتا پینڈ کیوں کھاسا آپ پینڈ گاؤں ساڑے پاسے نا پینڈ گاؤں یہ در پینڈ کھجور کوئی بستی ہوئے کوئی گاؤں ہوئے کوئی اتحاد ہوئے اور میرے دوستوں کوئی چک ہوئے اور کوئی شہر ہوئے الحمدللہ ہر جگہ تے گال سچی میں تو نے کی نیوری کیا ہے جتھے مرضی بولاؤں چینی جگہ تو حکم کرو میں حاضر آ اور قدیبی اس طرح بھی کہا اللہ نے دل چنیا اور دیچو سا کیا جس سیکل ہی تا چین کہنے کمیز ہی تا پنین کہنے امیر سجنس کا بھاج کے ویند ہے غریب سجنس اٹیم کہنے چینہ مرضی بلایا چینہ مرضی بلایا الحمدللہ پاڈی سے آرز کر کے دل باغ باغ ہو جانا ہے پانو دیکھ کے الحمدللہ تبیت ہشاش پہ شاش ہو جاندی ہے دل نو سکون ہوندہ ہے دل نو سرور ہوندہ ہے دل جیڑا ہے راضی ہو جاندہ ہے کیوں میرے دوستو میرا تیرا رشتہ کیا لا الہا سوک سے ہر دم کے لئے کہتا جا لا الہا کھل کے یہ نعرہ لگا لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں صدقے جانا وہ اسے اللہ دیا قدرتہ تو جس مالک دی تو ہی دی گوائی آسمان دا چپا چپا دے رہا ہے اور سارے جہان دا بچہ بچہ دے رہا ہے جس اللہ دی تو ہی دی گوائی صدقے جانا ایک ایک درختہ پتہ پتہ دے رہا ہے اور میں پاک پہ گمبر دی گار سناوا تو انہوں مل کے کہو صلی اللہ آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنادے بارے رب کائنات نے فرمایا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناوا علکہ وسرک اللذی علکہ لدہ رکھ ورفانا لکہ ذکرک فینما الاسر اسرہ انما الاسر اسرہ فئذا فرغت فلسب ویلہ ربی کا فرغ صبح سارے مل کے پڑھو ہم ورفانا لکہ کاری عبدال گریسہ کاری صاحب مجمع جو اٹھ جاندے رہے جو لگتا ہے اتنا مجمع ہی اٹھ گیا حضرات واجوا فرما گال سنو آلی جائے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ساتھ اگرامین اللہ نے ساری کائنات وآلہ بڑھایا ورفانا ایک باری میرے لاز تسی بھی پڑھ لوگا میں پڑھنا ورفانا تسا کہنا ہے لکہ سکر ورفانا پیار نل بولو ورفانا لکہ سکر کجا لنطرانی کجا شان اصرا کجا دست ایمن کجا نور اجنا کجا تور سینہ کجا فلق اعلی کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیوی ہے دریاء نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستان میں سہرہ میں جنت میں یم میں گلسیا میں آتش قدام حرم میں زمین فلق میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے اور لوگو او نا او تھا تھا ہی نہیں جتے ساڑھے پیر دا نا نہیں اور کل سنو یہ زمین تھے پاک پیغمبر علی اسلام نا نام لے جائے ساڑھے واسطے زمین بھی قابل احترام سانو وزمین بھی چال تو پیار یہ جتے نبی کریم دا سکر کی تا جا کہو ملک صل اللہ جہاں ماشاءاللہ شاہ جی آگئے شاہ سا ماشاءاللہ پھرہ بڑا دل خوش ہو ہے اینہ پیار اخلاق محبت اور پھر لوگ پہلے کام کرنے ماشاءاللہ موٹر سیکل تنیہ تنیہ شاہ جی سلام علیکم میرا آیا مسئلہ میرا مسئلہ میرا مسئلہ میں شاہ جی میرا بھی مسئلہ فرماؤ میں جب بھی پڑا چاہ حضرات کو جو فرماؤ ساری کائنات نے سردار علیہ السلام اللہ پاک نے اکنا عالی بڑھا ورا فانا ورا فانا لگا سکران جہاں ذکرِ رسول ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پھر پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سنو والی دے ہاں جی اللہ بخش لگا رہی مجلس بڑی پیار ماشاء اللہ انہ دی تین وچو عمر گزری ہے عمر ساری اللہ باقی دی عمر بھی تین جو گزار دے آنکھو آمین پاک محمد علی السلام تھی ساتھ اگرامی لا فرمان عوض رکھو فرمان ربی کائنات نے میرے پاک محمد علی اس قدر آل آتی عرف بڑھا آیا اللہ فرمان نے سوڑے ہاں ورف آنا اللہ کا ذکر میں تو آنا شان بلند کر دیتا ہے میرے سوڑے نبی علی سلام سچے سچے ساری کائنات تو اچھے ساری کائنات تو اچھے میں سر کے جاں پاک محمد محمد بولو یار بولو سلاللہ سلاللہ علیہ وآلہ سلاللہ چیڑی چادر آپ نے اتی لین اللہ پاک فرمان یا ایوہ المتصر کم فان زیر ورب کف کبیر وز یاب کف طاہر ور رجل فہ جور بلا کم نل تست تقصر والے رب بھی کف سبیر اس چادر دا مال کے کائنات نے ذکر فرمایا آگے سننا ذرا یا ایوہ المزمل کو مل سردار تا اکلا مقام مل دس جنہیں زمین بڑھائی آسمان بڑھائی کائنات بڑھائی چند بڑھائی سورج بڑھائی ستارے بڑھائی میں ہوا ہوا چلائیا میں فصلات ہو گائیا میں میوے ہو گائے میں دنیا بڑھائی میں جہان بڑھائی میں فرشتے بڑھائے میں جن بڑھائے میں انسان بڑھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا میری سب تو بڑی پہ جانے ہیں میں اوہ الہا جی نے سونا مصطفیٰ پڑھایا ہے صبح آپ کو سارے ملکے صل اللہ حوال نہیں پڑی آرہی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ ساڑھے اخباری رپورٹر ماشاءاللہ شفیق الرحمان رغاری صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے رہے میرے یزیدوں اور بھائیوں دعان کرنا ذرا ربے کائنات نے فرمایا سونے ہاں میں توانو ساری کائنات تو عالی بڑایا ہے ساری کائنات تو اچھا تے سچھا تے سچھا تے پیارا تے بہترین تے حسین تے دل نشین تے نفیس ترین تے ناظنین بنایا ہے سونے ہاں میں توانو رحمت اللہ العالمین بنایا ہے میرے پاک بغمبر علیہ السلام نو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا مقام اتا فرما شان مصطفیٰ علیہ السلام سننا لقدمن اللہ علی المومنین ازباس فیہم رسولم من الف سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں مومنہ دیرسان کی تین او نہ دیا جاننا دیں بچوں اپنے پاک بغمبر علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے نعمتہ اور بھی اللہ دیا بہت زیادہ نعمتہ اللہ سبحانہ وتعالی دیا بہت زیادہ سبحانہ وتعالی دی جاندی نہیں دی ہے اسینہ ساری دیاری اکے بڑے پیارے لوگ اللہ دے پیارے بندے ورد کردے اندے سان ساری دیاری سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حسبی اللہ وزیفہ کردے سان لوگ اور جدوں دے دن آپ سرداری صاحب آئے گھلانی صاحب آئے وہ تو پتہ کی کہ سارے بھائے آگئی ہے ٹر گئی ہے آگئی ہے ٹر گئی ہے آگئی ہے یہ چلی گئی ہے میں کہیں خدا دا خواف کرو اور سارے حکمرانوں لوگ کا دا پدا کریا کرو لوگ کا دا فیدا کریا کرو جدو تسیہ نہ لوگ کا دا فیدا پچھاؤ گئی یہ تو آڑے او یا نا کدیا یا کمولانا کی یا مسیبت پیا گیا بھائی ہے بکھی بڑھ گیا آج جسوں میں تھڑے اے نے ایٹا تام کی تا اے در سرداری تو بھی بات اس کا پاکہ کی اسی بہت وہاں میں وہ چچھوں بہت ہاں سے نہیں چھیا ابھی میں نہیں نکلی کیا بھئی حضرات کو جو میں یہ نکال کر رہا اگے لوگ اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پڑھتے ہندے سن اور ساڑھا ٹائم بڑا زائع ہندہ ہے بجلی آگئی ہے بجلی چلی گئی ہے بلکدہ کی بنے گا پتہ نہیں گیس ملے گی کہ نہیں پتہ نہیں کی بنے گا کل کی ہونے ہیں پرسوں کی ہونے ہیں تسی سارے مل کے آجے کہ دعا کر دیو اللہ سوڑے ہاں ساڑھے حال دے رہے ہیں آمین تسی چنگے جے حکمران دے دے آمین اللہ چنگے جے حکمران دے دے حضرات کو عجو فرمانہ ذرا ایسے ایک اپنے بارے بھی کال ہر وقت سوچیا کریے ساڑھے جناب عمال چنگے نہیں ساڑھے عملہ دی شامت کدھی کوئی آگیا کدھی کوئی آگیا ساڑھے عمال دی وجہ تو ساڑھو پریشان ہونا پہندہ ہے جناب بڑا کم صدا تے بڑا کم کین ہونا پہندہ ہے ہر روز نوے تو نوے مسائل پریشانیاں مصیبتاں آوے کپیل کرنگا ایک درخواست کرنگا ساریاں پریشانیاں دا حال اللہ دی گل اللہ دے رسول دی گل سبحانہ آنکھوں مل کے سبحانہ ایک ہور ایک ہور بات پہنے گوش گذار کرنہ آو توجہ فرمانہ جناب بستی اللہ بش آجی اللہ بخشل غاری سابتی بستی دے اندر میں کلام کرنا چاہنا دعوت دینا چاہنا عرض کرنا چاہنا اپیل کرنا چاہنا ساریاں مصیبتاں دا حال مسجد چل ساریاں تکلیفاں دا حال مکہ چل مدینے چل چل کے مکہ تے سجود کار مدینے چل کے سوڑے تے درود پڑ ساریاں مصیبتاں دا حال مکہ چل مدینے چل ساریاں تکلیفاں دا حال پریشانی آئے تے مسجد چل سبحانہ اللہ سن ساریاں کو اپنے دردہ فقیر بنا میرے حزیدوں اور بھائیوں آو جڑی بات کرنا چاہنا اللہ سبحانہ ہوا تعالی اور شاہد فرما درے سوڑے ہاں میں کہاڑا شان امتیازی حسیت اِنَّا آتوئینا کل کو سر سوڑے ہاں میں کہاو حوضِ کاؤسر عطا فرماؤں گا حوضِ کاؤسر عطا فرماؤں گا پاک پیغمبر علیہ السلام حوضِ کاؤسر کے ہونگے آپ پیلان والے ہونگے اسی پین والے ہونگے اللہ سارے ہونگے سوڑے دے گورے گورے تے پیارے پیارے ہتھا ویچو حوضِ کاؤسر دا پانی نصیب کرے آنکھوں مل کے آمین اِنَّا آتوئینا کل کو سر کون اِنَّا ابو بکر نو صدیق بنانوالا اِنَّا رضی اللہ تعالیٰ نہو فاروقِ آدم نو عمر نو فاروقِ آدم بنانوالا اِنَّا کہو ہاں مل کے رضی اللہ جار پڑو نا رضی اللہ تعالیٰ نہو رضی اللہ تعالیٰ نہو اگلی بات سننا ذرا حضرت عثمان نو سننو رہن بنانوالا اِنَّا رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت علی نو حیدر کرار بنانوالا اِنَّا رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت بیلال نو محضنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانوالا اِنَّا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حافظ الحدیث بناڑے والا اینہ اور کون اینہ حضرت عبداللہ مرمہ آش رضی اللہ تعالی عنہ نو مفصل قرآن بناڑے والا اینہ اور کون اینہ سالو سارے عنو پاک محمد علیہ السلام تاو خلام بناڑے والا اینہ اور کون اینہ میرے مصطفیٰ نو ساری کائنات تا امام بنانڈو والا اینہ اس واسطے میرے عزیدوں اور بھائیوں میرے پاک مغمبر علیہ السلام تی امتیادی حسیت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے تکال سوڑے آج درہ ساڑھا پیرے بدرے منیر سوڑے آم ساڑھا پیرے بدرے منیر سوڑے آم تائیوں ہو گیا سوڑے دے مرید سوڑے آم سوڑے دے اچھی آواز میں کہوں ساڑھا پیرے بدرے منیر سوڑے آم تائیوں ہو گیا سوڑے دے مرید سوڑے آم سارے جگ نالوں سوڑے دا شانی اچھائے نالے میرے سوڑے نبی دا فرمائنی اچھائے کول چھاٹی چھتے منیئے کول چھاٹی چھتے منیئے حدیث سوڑے آم تائیوں ہو گیا اہلِ حدیث سوڑے آم حضرات و جو فرمانہ خالق کائنات نے فرما امتیادی حسیت پاک مغمبر علیہ السلام دی امتیادی حسیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِزَا حَوَا مَا زَلَّ سُوَحِبُ قُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ اِيُّهَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا سُوْمِ الرَّدٍ فَسْتَوَا وَحُوَ بِلُوْفُ قِلَعَلَى سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا ایسا سوڑا مصطفیٰ علیہ السلام میں پھر کیوں نہ کہا اور میرے یزیدوں عجدہ پیر بولے زبان وچو پیری نکلے فقیر بولے زبان وچو فقیری نکلے عالم بولے زبان وچو علم نکلے سبحان حقیر بولے زبان وچو ختمہ نکلے مقرر بولے زبان وچو تقریب نکلے وائز بولے زبان وچو واد و نصیت نکلے سیاست دان بولے زبان وچو سیاست نکلے عجدہ میرے دوستو بہت بڑا دنہ بولے زبان وچو دنائی نکلے سیانہ بولے زبان وچو سیانف نکلے اجدہ میرے دوست وکیل بولے سبان وچوں وقالت نکلے جج بولے سبان دوچوں فیصلہ نکلے زرداری بولے اس دی بات اخباری بیان پڑے شمال شریف بولے اس دی بات اخباری بیان پڑے وقت پدر منیر سوڑا مدینے والا بولے اس دی بات رمضان پران پڑے حضرت عائشہ سیدی کا کہو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی دے کولو سوال کرنوالا سوال کردائے امہ جان پاک مغمبر علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسے آجائے آپ دا اخلاق کے ہو جائے آجائے آپ فرما دیا رہے کیا تو قرآن نہیں پڑے آجائے کانا خلقوہ القرآن آپ نے فرمایا سارا قرآن ہی مصطفیٰ دا اخلاقے سارا قرآن پاک مغمبر علیہ السلام دا اخلاقے دے کال سوڑے آجائے امتیادی حسیت پاک مغمبر علیہ السلام دی امتیادی حسیت اللہ پاک نے بے آن فرمائی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ نَحْسَنَةُ الْمَلْقَانَ یَرْجُ اللَّهِ وَلْ يَوْمَ الْآخِرَةُ وَسَكَرَ اللَّهِ لَقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ جس راہ جس راہ صحابہ تھی چلے اس راہ پہ چل پڑو جس راہ صحابہ تھی چلے اس راہ پہ چل پڑو جنت کو جاتا ہے فقط رستہ رسول کا آقائدو چہال پہ مان باپ ہوں نظار رشتوں میں پیارا سب سے ہے رشتہ رسول کا پھر بولو صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھم ایک بات اور بھی تو اٹھے گوش گزار کرا آپ کی امتیادی حصیت کھلے انکانا آباؤکم وعبناوکم و اخوانوکم واسواجوکم واشیرتوکم و اموالون اقترفتو موہا و تجارتو تخشونک سادا و مساکنو ترزونہ احبتہ الیکم من اللہ و رسول ہی و جہادن فی زمیلہ فکر رب بسو حتی یادی اللہ ڈبا نتکانا ت relied ethn ڈبا نتکان regret مصطفیہ سادا کائنات جاندیت جائے مصطفیٰ دی ذات بھی نہ جائے مدینہ والے دی بات بھی نہ جائے کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وآلہ نے پاک پہمبر علیہ السلام دیمتیادی حصیت نبیان فرمایا سننا ذرا رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والکمر میں حسبان رب کائنات نے پاک پہمبر علیہ السلام نے بارے ارشاد فرمایا ایک رب اسم ربی خلق ایک اور مقامت اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَادْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سبحانہ وآلہ آجدہ میرے دوستو آجدہ انوان تسان اللہ دے فلو کرم نال شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ اس بازدہ تذکرہ کرا کیوں نہ اس بازدہ اعلان کرا آؤ میرا عقیدہ نوٹ کرو امام شافی رحمت اللہ علیہ احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ امام ابو حدیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ سارے انسان دے کول پڑے اگے سنو ذرا ستھی کی اکبر فروغ کی آزم عثمان غری حیدر کرار کلہات زبیر ساتھ سعید مہاجرین کی انسار پتر والے اہد والے خندق والے خیبر والے حنین والے رضوان اللہ علیہ اجمائین وہ سارے پڑے کہ انسان کول پڑے محمدین والے دی تعوطان دے نوہ میرا سوڑا انسان کول نہیں پڑیا میرا سوڑا کے رحمان کول پڑے آرے اللہ نارت تکبیر اللہ شان مصطفیٰ نسلق اہل حدیث علماء اہل حدیث شہر پنجاب اللہ تاہی تسی کے انسان بزرکانہ بزرکانہ احترام اپنی جگہ سان شاہ فیلال محبت ہے احمد بن حمل پیارہ جیڑے پراہ کے دن امامہ نوہ نہیں مان دے ساڑھے مولانا محمد حسین صاحب شیح پوری رحمت اللہ اللہ نوہ بندہ کرے لگا جی تسی کے انہی امام نوہ مان دے ہو فرما دے رہے مہدے آپ امامہ میں مرتضی مہدے آپ امام ہر بھی کھو نا ایسا مسجد فلانا امام فلانا امام فلانا امام اور گل سنو اے جنے امام نے سارے بدر منیر دے غلام نے آنکھوں مل کے صل اللہ اور میں بڑی محبت بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا سید شفیق و رحمان چشتی صاحب شاہ صاحب بڑی پیاری گل کر دے ہوں گے انہوں نے گل پلے بلو فرمایا کر دے لیں رب نے فرمایا فلا و ربی کلا یؤمنون حقا یو حق موکا فی ما شجر بینہم سملا یجنو فی الفس ہم ہر جم امام قضیت ویسلیم تسلیم آگیا سوڑے ہاں میں تیرا رب ہون دی گز جیڑا بلنا فاڈا فیصلہ نہیں مند اللہ فرما دے میں انہوں مومن مند سارے بلو رب انہوں مومن مند تاہی تیشنی صاحب فرمایا کر دے لیں کہ جیڑا نبی سائی دے فرما لگے اکھے سینہ کیوں اللہ قیامت نو گڑے سینہ دا دھو رابط دے خبردار حدیث مصطفی دے سامنے بولن دی جورت نہ کرنا آؤ جانا علامانی لرکار بن کے یزدانی دی لرکار بن کے بھلانی مہکار بن کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر مصفرگن ہوئے کلر والی ہوئے دی جی خان ہوئے میرے دوستو اے بستی اللہ بخش لگاری سام علی بستی ہوئے یا ملکان ہوئے میرے دوستو رحیم یار خان ہوئے بنجاب سرحد بلوچستان ہوئے آؤ میں ایران کرنا چانا پاکستان ایران جبان مکہ مدینہ ہوئے کائنات تھا کوئی خطہ ہوئے ربدی زمین تھا کوئی حصہ ہوئے ہسی کہیں دے رہو گے کہ ساڑھا غوث آزم بھی ایک امام آزم بھی ایک حصہ آزم رب ذل جلال اور امام آزم آمین حمد اللہ ایک قرآن ایک پاک میں ہم بر جناب محمد چی بولو پھر بولو صل اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نا فرمان آزرہ توجہ فرمان میرے پاک عمر علیہ السلام تیم تیازی حیثیت اللہ پاک نے بڑائی دیکھ کیا درہ آپ دا مقام سارے جہان کو آلہ جس طرح حضرت مولانا قاری عبد الرحیم قلیم صاحب نے بڑی پیاری گار سنائی قرآن دیا سبحان اللہ صرف عبد سبحان اللہ کنے سیار کرائی یہ اللہ ہے سبحان اللہ صرف عبد لیل من المسجد الحرام إلى المسجد لاقصا سنو نا حافظ محمد عبداللہ صاحب نے کی سنایا رب الولاد عقاد احمد مجتبہ اکبر ڈھم اکبر تے افضل ات اجمل امجد تے نور انور ڈھم رب العلا دے بار پھل پھل سفیت نجیب ہان موسیٰ کلیم ہاتور دا رب عرینی آگھتے جلوان جلوس نور دا او گھر گیا گھنن والا پندھا جو منزل دور دا اکبر کی بچ پارو ویدہ ہاں پارتے وال گھر ڈھم رب العلا دے بار ہارے تکبیر شیر پاکستان مولانا منظور امد سے مسئلہ کے حق مسئلہ کے علی حدیث شان رسالت ہارے تکبیر اوہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا جے گال سنوالی جے زلفانیاں قسمہ خدایاں بکھاوے انگلی پیاری جائے اٹھ جاوے اور ٹوٹے ہو جان چان آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا ختمِ نبوت دا ہویا ایلالے گوائی پہ عدیدہ رب رحمانے امو کالا ہویا میرے سے بے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا غارت مکڑی بھڑا لیندی جالا خود و ہور میرے کوئی کوئی کراکرم تے پیئی دیو کوئی کوئی ڈیابو تے پیئی دیو کوئی کوئی کار کروا دیو کوئی کوئی ایپی بھی ڈپے دم آ دیو کیسا تو انہوں پتا ہے ہر حال چاہیٰ اللہ الا شکریہ ادا کرنا چاہی ذاتا ہے کلیم صاحب قولو اے سبق سکھیا ہے کاریی عبدالرکیل صاحب قولو اے سبق سکھیا ہے مولانا عبدالرہمان رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ قولو سبق سکھیا ہے حضرت مولانا حافظ صلňتان محمود صاحب حفظہ اللہ تعالیت صاحب ایک سبق سکھیا ہے جیسے حال میں چراب رکھے شکریہ ادا کرو صابرت شاکر نوکی سے اللہ سوڑے یا سانو سابر بھی بناتے شاکر بھی آنکھوں مل کے آمین میں آنکھے ہوتے آنکھے کیتے سکھردہ جہان کیتے سکھردہ جہان کیتے کارٹاپوٹاپ کیتے کرا کرم مولا کر کرم کر اور تُسی کارا نگل کر دے ہو سونے نگل کر دے ہو چالدی نگل کر دے ہو محلات دی کل کر دے ہو اور ریل گھڑی دی اور کار دی اور پجارو دی اور ڈبل کیون ڈالے دی کل کر دے ہو میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سمان واسدے پیرا میں چھلکی نہ ہوئے اور پندر پتھرے لی زمین دے چلنا پہ اور چلتا رہے نبی علیہ السلام دا شان سناندہ جائے اور سناندیا سناندیا وہ دی جان نکل جائے میرے پاک نبی دی سیردہ ایک دیڑ دا کی ایک لمحے دا حق دا نہیں ہو سکتا کیوں عرش والے نے میرے سوڑے نوں آلہ بھی بڑا بنایا کہ بلد تو بالا بھی بڑا بڑا اللہ مصرک ایل حدیث زندہ بار مصرک ایل حدیث زندہ بار اس واسدے میں سارے احباب داہیم تہائی شکر گزارا کاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ بادی اللہ نے دی سیرد کی طرح سیعت اتا کرے اچھی آمین میں جڑی بات پڑے گوشت ادار کرنا چانا اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے نبی علیہ السلام دا شان تے مرتبہ ساری کائنات تو انو کھاتے نرالا بنایا الحمدللہ اللہ انزل علا عبد عبدالکتاب ماشاءاللہ محترم نراب سید عبداللہ شاہ صاحب بخاری ماشاءاللہ ساڑھے مہمان خصوصی تشریف لے آئینے اللہ پاک انہیں صحت اطاع فرمائے شاہ جی اللہ جاندہ پولی کرسی گئی اللہ شاہ رہا دیسید کی دراز کریں میرا دل بڑا خوش ہویا ہے کیونکہ تو انو پتا ہے جس بندے دا اخلاق چنگا ہوئے حبی علیہ السلام نے فرمایا باڑے جو چنگا بندہ ہوئے جس دا اخلاق چنگا ہے حاسم کھڑا بندہ پیار کرنوالا بندہ محبل کرنوالا بندہ میرے دوستوں عزت اور احترام کرنوالا بندہ اللہ پاک نو بڑا پیار علیہ دے کیوں سانو مدینے والی سرکار نے اے ہوئی چیزہ بتلائیاں سبحان اللہ آنکھو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات نے فرمایا لَقَد جَا کم رسول من الفس کم عزیز ان علیہ مان تم حریص علی اللہ پاک نے فرمایا میں سوڑے نو رسول بڑا ہے حریص بڑا ہے رعو بنا ہے رحیم بنا ہے رسول آمی چو اے ہو دیا رسول کوئی نہیں حریص آمی چو اے ہو دیا حریص کوئی نہیں میں صدق دوام امین آمی چو اے ہو دیا امین کوئی نہیں رعو آمی چو اے ہو جیا کائنات چرو کوئی نہیں اور رحیم آمی چو چہان دے اندر اے ہو جیا رحیم کوئی نہیں تے حسین آمی چو اے ہو جیا حسین کوئی نہیں کائنات یتیم آمی چو اتنا آنا یتیم کوئی نہیں صبح اگلی گر سنو ساری کائنات انسان آمی چو اے ہو جیا انسان کوئی نہیں چو اے ہو جیا امام کوئی نہیں میں اللہ دی عزمت دی قسم آسمان دے اللہ پاگدہ اے ہو جیا مہمان مہمان سوڑے اللہ نے آسمان دے بنایا کہو مل کہ صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ سلم میں سید عبداللہ شاہ صاحب بخاری نے جس وقت ملیا فرمان لگے کوئی سرکار تھی بدا سنا دے دل خوش ہو جائے اوٹھے میں شیر سنائے بھرا دل کر دائے شاہ جی بیٹھے میں تر بھی سنا دیا کہ اوچاند میں کھوئے ہو الچے ہو سیتاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن خان مصطفی شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو خاجہ نعرہ ماردہ میں مجھے لگدہ اس نعرے دے باز فود نہ ہو جائے بڑا اکھا ہوگے بھائی کردہ مجھنا ہے بڑا پروان اکدہ نہیں تھکدہ نہیں ساڑا سارا علاقہ ہے جی خاجہ دا مرید رات دے دو وجہ نظم سنو تامی تیار ٹائی وجہ نظم سنو تامی تیار چار وجہ نظم سنو تامی تیار فجر دی نمالتو فورا تامی تیار مگرنہ کئی شاعر کئی میں منو رات دے دس وجہ تو پہلا نا آتی دی میں دے تم نا آئی جامدہ نکہ اسی یہ دعا کرو ہر وقت اللہ دیا تعریفہ کر دے رہی ہے مدینہ والے دیا نا دا پڑھ دے آنکھوں ملکے آمین پاک محمد علیہ السلام اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس قدر میرے دوستوں اللہ تعریفہ بڑھایا آو سننا ذرا کافر کہنے لگے کافر لستا مرسالان تسی رسول نہیں پاک مغمبر علیہ السلام نے بارے کافران لفظ بولے لستا مرسالان تسی رسول نہیں رب نے آکیا سنے آنکھ تسی جواب نہ دے آدے میں آپ جواب دے آنگا ہو اللہ جی ارسال رسولہ بلہ دا ختم کر دیا کیوں بس کر دیا پھر سارے کہوں ملکے سبحان اللہ اللہ پاک نے جواب دیتا حضرت مولانا محمد ریال نتوی شاہ گر سنوا لیجے رب نے جواب دیتا ہو اللہ دی ارسال رسولہ بلہ دا و دین اللہ حق لی شہیدہ محمد رسول اللہ بل لسی نماؤ اشیدہ علی کفار رحمہ بینا ہم ترا ہم رکان سجد یب قہون فضل من اللہ و رزو سی ما ہم فی وجوہ من اثر السجود سالک مسلهم فی الدورات فمسلهم فی الانجیل قسر اخرج شکاہو فعادرہو فستغلہ 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 باعمل سالحات مینہم مغفرت فاجر صلی رسول کریم اما بعد اعوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الوحمن الوحیم محمد 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 سنی شان با سنی انا دے لبے چاہی یا با امین حمد سنی کے پاس لات داد دو سلام امام محگا امام لبیاء جناب محب حید رضی اللہ صلی اللہ علیہ و صلی آدم مجھے دیوان مانگ لبکشائی تینے کا یاد رکھتا ہوں وہ انہوں آنے ہیں شانی ریفالت شانی ریفالت ہماری مطاقہ حیاتی ہے شانی ریفالت ہمارا خلالہ خلالہ ہے شانی خلف مطمئن اور دعوت پر پر دلتا ہے شانی طرف جا ہے میرے نبی آرے ہیں شانی دعوت بلکر آرے ہیں میرے نبی آرے ہیں آنے دعوت بلکر آرے ہیں میرے نبی آرے ہیں شاک شاک ماشر پت کر آرے ہیں میرے نبی آئے امام الہم اللہ بھا کرائے میرے نبی آئے امام الہم اللہ بھا کرائے تمہاری نبی آئے امام الہم اللہ بھا کرائے میرے نبی آئے امام الہم اللہ بھا کرائے موسیقی اس کی پہارے اور ہیں 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 وہ حب نہ ملابہ اس کی پہارے اور ہیں اس کی پہارے اور سائجی اے پہ گم پارپا ہم نے آپ کے ہاں کو بلند کر دیا فقیرانہ اے تدائی کر چلے جو میں لابش رکھے یہ دعا کر لے